ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پڑھائی کافی پربھاوت ہوئی ہے اور آن لائن پڑھائی کے ذریعے بچے فون میں ترہ ترہ کے گیم اور ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے بچوں کے غلط راستہ اپنانے کا بھی ڈر ہے ایسے میں سکول سنچالکوں نے بتایا کہ بچوں کے اب بھاوقوں کا کہنا ہے کہ سکول میں ککشائیں بند نہ کریں کیونکہ ان کے بچے پڑھائی میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں ایسا ہے سر جہاں تک نقصان کی بات ہے جو بچے پچھلے سارا سال نہ پڑھ کے اور ابھی ایک ڈیڑ مہینہ کلاس لگا کے آئے ہیں اب ان کے وہ نائنٹھ میں آئے ان کے انہیں کلاس لی تو انہیں پایا کہ بہت بار ہی نقصان ہے بچے بچوں کو جس کلاس میں جو بیسک سیکھنا ہوتا ہے اس بیسک سے جو اتنے زیادہ دور ہیں اب سمجھا یہ آئے گی کہ ان کو بیسک کروا جائے سلی بس کروا جائے وہ بورڈ کے اقدام دیں گے تو سکولوں کو تو نقصان ہے یہ ساتھ ساتھ گذارتیوں کو بہت زیادہ نقصان ہے ان کے لائف میں دو یہ سال گزریں گے وہ دو نہیں سیکھیں گے ہمارا یہ ماننا ہے وہ کبھی لائف میں سیکھ نہیں پائیں گے اور بیچ کا دو گیپ بڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہون لائن کلاسل کی جہاں تک بات ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اپنا انڈیا کا انفراشٹک شریعت نہیں ہے کہ بچے کچھ آن لائن سیکھ پائیں سوید آئیں بھی نہیں ہے بچے اس انڈوائٹ فون کا کیسے یوز کر رہے ہیں پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہے جرنلی اویرنیس نہیں ہے تو اویرنیس نہیں ہے تو بچے اس پون کو کیسے یوز کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہے اس کے کچھ ڈراب ایکس آ رہے ہیں روزانہ شکایت ہے آ رہی ہیں بچوں کو غلط خون کرنے کی ہمارے پاس تو پانچہ شکایت روزانہ آ رہی ہیں بڑے بچوں کی یہ خون اندر کر دیا چہر اندر خون کر دیا تو بچے پڑھنے کی بجائے خون کو دوسرے طریقے سے بھی یوز کر رہے ہیں پیرنٹس دیکھنے کے بیچارے انپڑھ ہیں کم پڑھے لکھے ہیں یا کچھ لوگ پڑھے لکھے ہو کے بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ بچہ کیسے ڈیوز کر رہے ہو بچہ اس کو کہہ رہا ہے میں پڑھائی کے لیے پریوں کر رہا ہم پرنتواستوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی کے لیے پریوں نہ ہو کے بچے اس کو منورنن کے لیے پریوں کر رہے ہیں تو بچوں کے جیون میں یہ جو اسکول بن کرنے کا نینا ہے یہ بچوں بہاری پرباو ڈالے گا اور ساید بچے اس سے کبھی نہ اگر پائیں ہمارا تو یہ یہاں تک ماننا ہے بالکل ہم تو پالنا کیے ہیں بٹ میں تو اس کے مطلب اتم فور میں نہیں ہوں because last whole year for the whole year بچے سفر کیے ہیں بہت زیادہ اس کی امپیکٹ اتنی آئیز کے اوپر اتنی سٹریسفل ہوتے ہیں بچے تو at least اگر اس چیز کے کوئی سمادھان ہو سکے تو it is better for the future of the students that is why we are following all the SOPs as per the instruction given but still i request everyone for the betterment of the parents for the betterment of the students ہر وقت یہ سوچنا چھئے کی already آپ کے vaccination آ چکی ہے تو اس کو اگر follow کیا جائے اور بچوں کی بہترین کے لیے schools کھولا جائے کچھ دن کے لیے but ٹھیک ہے disease is one thing which we cannot object we have to follow